موسیقی سیالگوڑ صوبہ پنجاب کے شمال مشرقی کونے میں واقع ایک گنجان آباد زلہ ہے اس کے مشرق میں زلہ نارو وال مغرب میں زلہ گجرات جنوب میں زلہ گجران والا اور زلہ شخوپورا جبکہ مقبوضہ جمع کشمیر صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے تقریباً چالیس لاکھ آبادی والا یہ شہر لاہور سے ایک سو پچیس کلومیٹر دور ہے اس میں آٹھ ٹاؤنز اور تین ہزار چار سو بیاسی دیہات شامل ہیں ورکنگ باؤنڈری اسے مقبوضہ کشمیر کے زلہ جمع سے الگ کرتی ہے تین ہزار سولہ مربع کلومیٹر پر محیط زلہ سیالکوٹ رچنا دو آپ کا ایک اہم اور زرخیز علاقہ ہے کشمیر ہلز کی آگوش میں آباد اس زلہ کو ایک جانب سے نالا ڈیک اور دوسری جانب دریائے چناب نے گھیر رکھا ہے سیالکوٹ کو شہر اقبال بھی کہا جاتا ہے عظیم مسلمان فلسفی شاعر قانون دان اور مفقر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے پاکستان کے مشہور شہروں کی سریز میں آج ہم سیالکوٹ کی بات کر رہے ہیں نئے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہمیشہ کی طرح میں ہوں نوید احمد فسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو آئی لینڈ یوٹیوب چینل کشمیر کے پہاڑوں سے ٹکرا کر وادی کے گلزاروں سے مہتی ہوئی ہوائیں بادلوں سے سرسراتی ہوئی جب سیالکوٹ پہنچتی ہیں تو یہاں کا ہر ایک شجر جھوم جھوم کر فضاء کو خمارالود کر دیتا ہے یہ روح پرور ماحول بڑے بڑے عارفوں اور درویشوں کو دھیان سے گیان کی منزل تک لے جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس علاقے کو مہاتماؤں کی سر زمین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے سیالکوٹ شہر کی تاریخ چار ہزار سال قدیم ہے جسے سب سے پہلے راجہ سل نے آباد کیا جو ایک عظیم راجہ تھا راجہ سل نے یہ شہر آباد کر کے اس کا نام سلکوٹ رکھا جو بدلتے بدلتے سیالکوٹ بن گیا بوسیدہ کھنڈر، سلاتین کے مقبرے، مسمار قلعے، قدیم گلیاں، نو آبادیاتی دور کے چرچ چپے چپے پر پرانے ادوار کے نقش و نگار اس کی گزشتہ بڑھائی کے افثانے دوراتے ہیں ہم سیالکوٹ کی تاریخ پر ایک علیدہ ویڈیو بنائیں گے کیونکہ اس ایک ویڈیو میں سب کچھ بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بارڈر کے قریب موجود ہونے کی وجہ سے سیالکوٹ کے علاقے کو بڑی اہمیت حاصل ہے جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ انیس سو پینسڈ کی پاک بھارت جنگ میں بھارت نے جمہو کی طرف سے سیالکوٹ پر حملہ کر دیا پاکستانی افواج نے کامیابی سے شہر کا دفاع کیا اور سیالکوٹ والوں نے بے جگری سے اپنی فوج کا ساتھ دیا غیور شہری بھارتی ٹینکوں کے سامنے بم باندھ کر لیٹ گئے اور چونڈا کے محاذ کو بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا خواتینوں حضرات یہ وہ محاذ ہے جہاں جنگ عظیم دوم کے بعد دنیا کی دوسری بڑی ٹینکوں کی لڑائی لڑی گئی اہل سیالکوٹ کی بہادری کو سراحتے ہوئے حکومت پاکستان نے 1966 میں سیالکوٹ کے باسیوں کو حلال استقلال سے نوازا اہلیان لاہور اور سرگودہ کو بھی یہ عزاز حاصل ہے 1971 کی جنگ میں بھی سیالکوٹ کا بھرپور دفاع کیا گیا یہاں تک کہ بھارتی علاقے چھمب سیکٹر پر پاکستانی افواج کا قبضہ ہو گیا 1991 میں زیلا سیالکوٹ کی ایک تحصیل نارو وال کو الگ کر کے زیلا کا درجہ دے دیا گیا زیلا سیالکوٹ میں چار تحصیلیں شامل ہیں جن میں پسرور، سمڑیال، ڈسکا اور سیالکوٹ کی تحصیلیں شامل ہیں طبعی خد و خال کے لحاظ سے سیالکوٹ کی زمین ہموار اور ذرخیز ہے زیلا کے شمال مغرب میں بجوات کا جنگلی حفاظتی علاقہ ہے جو دریائے چناب اور اس کے معاون دریاء کے درمیان واقع ہے دریائے چناب زیلا سیالکوٹ اور گجرات کی سرحد پر بہتا ہے جمعو کے پہاڑوں میں ایک چھوٹے سے نالے کی شکل میں بہتا یہ دریاء سرحد کے اس پار چندر بھاگ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے مرالا کے مقام پر اس کے سینے پر بند باندھا گیا ہے جسے مرالا ہیڈ وارکس بھی کہا جاتا ہے یہاں سے دو بڑی نہریں مرالا راوی لنک کے نال اور اپر چناب کے نال کے نام سے نکالی گئی ہیں 1968 میں بنایا گیا یہ بند زیلا کا ایک مشہور تفریحی مقام ہے نالا ڈیک سیالکوٹ کے مغرب میں بہتا ہے یہ ایک برساتی نالا ہے جو مقبوضہ جمعو کشمیر سے سیالکوٹ میں داخل ہوتا ہے جس کے ایک طرف تحصیل پسرور جبکہ دوسری جانب زیلا نارو وال کا علاقہ ہے سیالکوٹ کی آب و ہوا گرم اور مرتوب ہے گرمیوں میں درجہ حرارت 41 ڈگری سنڈی گریڈ جبکہ سردیوں میں کم سے کم مائنس 2 ڈگری سنڈی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے سیالکوٹ کا شمار پنجاب کے ان چند ازلا میں ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے زیلا کا بیشتر رکبہ زرخیز ہے جس پہ چاول، گندم، گنہ، مکعی، جوار، آلو، لہسن اور دالیں کاشت کی جاتی ہیں جبکہ کئی مقامات پر امرود، جاون اور انار کے باغات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں زیلا کا تقریباً 6400 اکڑ رکبہ جنگلات نے گھیر رکھا ہے خواتینوں حضرات سیالکوٹ پنجاب کا تیسرا بڑا سنتی شہر ہے جس کی مشہور سنتوں میں کھیلوں کا سامان بنانے آلات جراہی، چمڑے کی مسنوات، کیمیکل بنانے کوکنگ آئل، ٹائر اور روڑ کی مسنوات، عدویات بنانے سٹیل کے برطن بنانے، آٹا پیسنے، دستانے بنانے موسیقی کے آلات بنانے اور چاول چھڑنے کے کارخانے شامل ہیں پاکستان کے امیر ترین شہروں میں سے ایک سیالکوٹ کی سب سے بڑی سنت، کھیلوں کا سامان بنانے کی سنت ہے سو سال سے بھی زیادہ پرانی یہ سنت شروع میں کرکٹ، ہاکی اور پولو کا سامان بناتی تھی 1918 میں فٹبال کی سنت بھی اس میں شامل ہو گئی جو سنگاپر میں مقیم برطانوی فوج کے لیے بنائے جاتے تھے آج کھیلوں کی دنیا کی تمام مشہور کمپنیاں اس شہر سے پوری دنیا میں سامان برامت کر رہی ہیں عالمی سطح پر فٹبال کی 60 سے 70 فیصد طلب سیالکوٹ سے پوری کی جاتی ہے سیالکوٹ کی تقریباً تمام مسنوات برامت کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ شہر پاکستان کی کل برامدات میں 9 فیصد حصہ رکھتا ہے یہ برامدات سیالکوٹ ڈرائی پورٹ کے علاوہ لاہور اور کراچی سے بھی بھیجی جاتی ہیں خواتینوں حضرات اس کے علاوہ سیالکوٹ لاہور موٹروے بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے جو اس شہر کی ترقی کو ساتویں آسمان تک لے جائے گی اقبال کے شاہینوں کی محنت اور لگن سے پاکستان کے نقشے پر ایک اور ائرپورٹ سیالکوٹ ائرپورٹ کے نام سے ابر کر سامنے آیا ہے یہ پاکستان کا واحد پرائیویٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جہاں سے اندرونی پروازوں کے علاوہ خلیجی ممالک کو بھی پروازیں جاتی ہیں سیالکوٹ میں پنجابی کے دو لہجے زیادہ تر بولے جاتے ہیں ایک ماجی پنجابی لہجہ ہے جو زیادہ تر سیالکوٹ کی عبادی میں بولا جاتا ہے جبکہ دوسرا ڈوگری یا درہب لہجہ کہلاتا ہے یہ زیادہ تر جمعوں اور ناروال ظلہ کی طرف موجود لوگوں کا لہجہ ہے خواتینوں حضرات اگر ہم سیالکوٹ کی سوغاتوں کی بات کریں تو یہاں پر گوند والی برفی انڈوں کا حلوہ ہیڈ مرالا کی تازہ سول مچھلی جس کے کباب بہت زیادہ لذیذ اور مزیدار ہوتے ہیں اور حلوہ پوری بہت مشہور ہیں خواتینوں حضرات سیالکوٹ شہر کا تعلق علم و عدب سے بہت گہرا ہے پنجابی عدب سے لے کر اردو عدب تک عظیم ترین شعراء کی سر زمین کو سیالکوٹ کہا جاتا ہے یہاں بابا فرید شاہ حسین وارث شاہ اور بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم الشان پنجابی شعراء کا بھی گزر رہا ہے سیالکوٹ میں علم و عدب کی ترقی اور ترویج کے لیے بہت سے ادارے کوشاں ہیں جن میں دائرت العدب بزم اردو جمع کشمیر انجمن شباب اردو اور بزم انیس کے نام قابل ذکر ہیں سیالکوٹ میں اگر ہم کھیلوں کے میدان میں بات کریں تو سب سے زیادہ مقبولیت کرکٹ کو حاصل ہے سیالکوٹ کی ٹیم جس کا نام سیالکوٹ سٹالینز ہے پاکستان بھر میں کئی ٹورنمیٹس میں حصہ لیتی ہے اور اس ٹیم نے قائد عظم ٹرافی کے علاوہ کئی اور ٹورنمیٹس بھی جیت رکھے ہیں سیالکوٹ کا ہوم گراؤنڈ جناس ٹیڈیم ہے سیالکوٹ گولف کلب میں سلانہ گولف ٹورنمیٹ بھی منعقد کروایا جاتا ہے جسے علامہ اقبال اوپن گولف ٹورنمیٹ کہا جاتا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اس ٹورنمیٹ کے میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں سیالکوٹ میں گلشن اقبال پارک کے ساتھ ہی پسرور روڈ پر ایک انٹرنیشنل ہاکی سٹیڈیم بھی موجود ہے کریسنٹ ہاکی کلب اور انڈیپینڈنڈ ہاکی کلب پاکستان کے مشہور ترین ہاکی کلبوں میں شمار ہوتے ہیں خواتینوں حضرات اب ہم بات کرتے ہیں شہر اقبال کے کچھ تاریخی اور سیاحتی مقامات کے بارے میں اقبال کے دیس کی سب سے بڑی پہچان خود شائر مشرق علامہ محمد اقبال ہیں سیالکوٹ کے پرانے حصے میں واقع ان کے گھر اقبال منزل کو دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ گھر علامہ اقبال کی جائے پیدائش ضرور ہے مگر یہ مقان ان کے بھائی شیخ عطا محمد کے حصے میں آیا تھا انیس سو اکتر میں حکومت پاکستان نے قومی شائر کی جائے پیدائش کو قومی یادگار قرار دے کر یہ مقان شیخ عطا محمد پی اولاد سے خریدا تھا مگر نو مرلے کے اس تین منزلہ مکان کی حالت بہت بہت سیدھا تھی اب اس امارت کو حکومت پاکستان نے قومی ورثہ قرار دے دیا ہے اور نئے سرے سے اس کی تزہین و آرائش کروا کے کچھ حصوں کو سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ہندوستان اور خصوصاً سرے زمین پنجاب پر بے شمار گہرے اثرات چھوڑے ہیں رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں پنجاب کے طول و عرض میں کئی مندر اور عبادت گاہیں بنائی گئی تھی سیالکوٹ شہر کا شیوالہ تیجہ سنگھ مندر بھی انہی میں سے ایک ہے جو کہ تیجہ سنگھ نامی ہندو نے بنوایا تھا یہ آج بھی سیالکوٹ کی بلند ترین امارات میں سے ایک ہے شہر کے پرانے حصے میں اقبال منزل سے کچھ آگے جائیں تو ایک راستہ اوپر کی طرف اس مندر کی طرف جاتا ہے سیالکوٹ کی مینسپل کمیٹی نے یہاں ایک پارک بنا دیا ہے جہاں آس پاس کے گھروں کے بچے کھیلنے کے لیے بھی آتے ہیں سیالکوٹ کا گھنٹا گھر کینٹم میں صدر بازار کے بیچوں بیچ استعدہ ہے جسے اقبال سکوئر بھی کہا جاتا ہے اس کا سنگے بنیاد شیخ غلام قادر اور سیٹ رائے بہادر نے رکھا تھا ایک صدی سے بھی قدیم اس گھنٹا گھر نے تاریخ کے کئی عروج و زوال دیکھ رکھے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کئی بار مرمت کی گئی ہے لیکن بنیادی دھانچہ وہی ہے پانچ منزلہ اس ٹاور کی اوپر والی منزل پر بڑے سائز کی گھڑیاں لگی ہوئی ہیں جو رومن ہنسوں میں وقت بتاتی ہیں برطانوی دور میں برے سغیر کے کئی شہروں میں گھنٹا گھر بنائے گئے تھے جن میں سے سیالکورٹ کا گھنٹا گھر بھی ایک تھا اٹھارہ سو باون میں بنایا گیا ہولی ٹرینٹی چرچ سیالکورٹ کینٹ میں واقع ایک قدیم اور خوبصورت چرچ ہے جس کی سفید اور لال گوثک طرز تعمیر کی حامل امارت واقعی ایک شاہکار ہے اس کے خوبصورت منار کو آپ دور سے ہی دیکھ سکتے ہیں جبکہ اس کی محرابیں اور لمبی کھڑکیاں اس کی دل کشی میں اور بھی اضافہ کرتی ہیں یہاں لگی ایک تختی کے مطابق اسے بنگال انجینئرز کے ہارٹلے میکسویل نے ڈیزائن اور تعمیر کیا تھا جبکہ ایک مارچ اٹھارہ سو باون کو اس کا سنگے بنیاد رکھا گیا تھا یہ کینٹ میں واقع دو چرچوں میں سے سب سے بڑا اور سیالکورٹ شہر کا مرکزی چرچ ہے جسے برطانوی راج میں انگریز سرکار نے کینٹ میں رہائش پذیر فوجیوں کی سہولت کے لیے بنوایا تھا اور اب اس کی دیکھ بال حکومت پاکستان بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے دریائے چناب کے پاکستان میں قدم رکھتے ہی جو پہلا بند اس کے سینے پر باندھا گیا تھا وہ ہیڈ مرالا ہے اس براج کو 1968 میں دریائے چناب کا پانی کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جو اب ایک بہت بڑا تفریحی مقام بن چکا ہے مرالا ہیڈ ورکس تقریباً یہاں کئی لوگ فیملی سمیت پکنک منانے کے لیے آتے ہیں اور سیالکوٹ جانے والے شوکین مزاج یہاں مچھلی کھانے لازمی جاتے ہیں خواتینو حضرات سیالکوٹ قلعہ پاکستان کے قدیم ترین اور تاریخی قلوں میں سے ایک ہے یہ قلعہ دوسری صدی عصوی میں ہندو بادشاہ راجہ سلوان نے تعمیر کروایا تھا اس قلعہ کو دس ہزار مزدوروں نے دو سال میں تعمیر کیا اس کی تعمیر لکڑی کے پھٹوں کنکریوں اور انٹوں سے کی گئی اور یہ سارا سمان بھارت کے شہر پتھان کوٹ سے منگوایا گیا تھا ایک سیاہ کے لیے اس شہر میں بہت کچھ ہے سیالکوٹ پنجاب کے ان چند شہروں میں سے ایک ہے جو قدیم و جدید کا ایک حسین امتزاج ہے اس کے علاوہ سیالکوٹ میں جگن ناٹ ٹیمپل مرے کالج پورن بھگت درگاہ امام الحق سینڈ جیمز کیتھڈرل اور سیالکوٹ کینٹ مشہور و معروف جگہ ہیں خواتین و حضرات اب آتے ہیں اس زلہ کی مشہور اور قد آور شخصیات کی طرف سیالکوٹ نے بڑے بڑے سیاست دان شائر فلسفی لیڈر ناول نگار کلم کار اداکار و موسیقار کھلاڑی صحافی مصنف اور بزنس مین پیدا کیے ہیں جن پر بلا شبہ پورے ملک کو فخر ہے ان میں سے چند شخصیات کا ہم ذکر کرتے ہیں شائر مشرق مفقر پاکستان اور عظیم فلسفادان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سرزفر اللہ خان عظیم انقلابی شائر فیض احمد فیض فیض احمد فیض کا تعلق گاؤں کالا قادر سے تھا جو کہ اب کٹ کے زلہ ناروال میں چلا گیا ہے لیکن تاریخی طور پر فیض احمد فیض کا تعلق دونوں ازلا سے ہی مانا جاتا ہے ان کے علاوہ کلدیپ نائر ایشین بریگمین زہیر احمد شوئے ملک وحید مراد مشہور مصنفہ ڈراما نگار اور ناول نگار امیرہ احمد اردو شائر اور مصنف امجد اسلام امجد صوفی ریٹر بابا محمد یحیہ خان غلام علی فردوس عاشق عوان صاحبہ اجاز بٹ خواجہ سعید رفیق رحمان ملک اور چودری امیر حسن کا تعلق بھی سیالکوڈ کے علاقے سے تھا خواتین و حضرات یہ تھی سیالکوڈ کے بارے میں چند چیدہ چیدہ معلومات امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو